بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل فوڈ کرون کی چینل میں میں آج بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے سے بننے والے چکن کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے اور اس کو بنانے کے لیے ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چوپ کر لیا تھا اور چوپ کرنے کے بعد اس میں سے پانی اچھی طرح سے نکال لیا تھا پیاز میں سے آپ نے پانی اچھی طرح سے نکالنا ہے یہ بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی کٹیو سرخ میرچلی ہے ہاف ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون پیساوہ گرم سالپ آرڈر ون این ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اس میں اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں پیسیو سرخ میرچلی ہے ہاف ٹی سپون اور میرچ بھی آپ اس میں کمیاں زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور ایک بڑے سائز کا علور ہے کہ اس کو پیل کرنے کے بعد میں نے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے چوپ کر لیا تھا اور چوپ کرنے کے بعد اس میں سے مکمل طور پر میں نے پانی نکال لیا تھا یعنی کہ اس کو میں نے نچوڑ کر پانی نکال لیا تھا اس میں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے یہ مکمل طور پر ڈرائے ہونا چاہیے اور سخہ دنیا پورڈر لیا ہے ون این ہاف ٹی سپون اور زیرا پورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اس کے علاوہ ون پنچ میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایگانو لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ادرک کا پورڈر لیا ہے ون ٹی سپون آپ اس کی جگہ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں درق کا اس کے علاوہ لیسن پورڈر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون آپ اس کے جگہ لیسن پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھریق چوب کی ہوئی ہری میچ لی ہے میں نے ون ٹی سپون اس کے علاوہ پودینہ لیا ہے ون ٹی بل سپون اس کو بھی میں نے بھریق بری کاٹ لیا تھا اور کون فلون لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون اگر آپ کون فلون نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ ایک عدد انڈا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 1 kg کے قریب میں نے چکن منس لیا تھا جس کو دو بار میں نے مشین میں سے نکالا تھا اب میں آپ کو چک کر کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ کا گھرمہ میش ہونا چاہیے چلے بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے چکن لے کے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی ادرک لیسن کا پاورڈر اوریگانو اور بیکنگ سوڈا اس کے ساتھ اس پر میں ڈال دوں گی کٹی سرک مچ پرسی ہوئی سرک مچ گرم سالہ پاورڈر اور نمک ساتھ ہی اس میں جائے گا پیاس جس کو چوب کرنے کے بعد پانی نکال لیا تھا اس کے ساتھ ہی اس میں چوب کیے ہوئے آلو ڈال دوں گی ان میں سے بھی میں نے پانی نکال لیا تھا بری کٹی ہوئی ہری میرچ جائے گی اس میں اس کے ساتھ ہی سوکھا دنیا پاورڈر اور گرم سالہ پاورڈر ڈال کے اس میں میں ڈال دوں گی پودینہ پودینہ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی کان فلور تمام چیزوں کو میں نے چکن منس میں ڈال دیا ہے اب میں اچھی طرح سے ان کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں یک جا ہو جائیں یہ بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے بننے والی کباب ہیں بہت زیادہ چیزوں کو میں نے اس میں استعمال نہیں کیا یہ جتنے سمپل طریقے سے بنتے ہیں کھانے میں یہ اتنے ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں دیکھیں چکن کیمہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور ہاتھوں کو ہلکا سا گریز کر لیں اب میں اس کے کباب بنا لوں گی اور جتنے آپ کو کباب کا سائز چاہیے اس حساب سے آپ بیٹر کو لے لیں اور کباب بنا لیں آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو رون شیپ میں ہی بناوں گی کیونکہ کباب رون شیپ میں ہی اچھے لگتے ہیں اس میں جو پٹیٹو کو ہم نے ڈالا ہے اس کی وجہ سے نہ تو کباب آپ کے سائز میں چھوٹے ہوں گے جب آپ ان کو فرائے کریں گے اور نہ ہی یہ ہارڈ ہوں گے بلکہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور جتنا ان کا سائز ہے اسی سائز میں یہ بنیں گے اور دیکھیں کباب بن چکا ہے اور اسی سائز میں آپ سارے کباب ایک ایک کر کے تیار کر لیں اور ان کو سائٹ پر رکھتے جائیں اور دیکھیں ایک ایک کر کے میں نے سارے کباب ریڈی کر لیا ہے آپ چاہے تو ان کو کلنگ ریپ میں ائر ٹائٹ باکس میں کور کر کے ایک مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں کباب ریڈی ہیں اب میں ان کو فرائے کر لوں گی اور اس کے لئے ایک پین میں میں نے ہاف کپ سے کم آئل ڈال کے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں بہت زیادہ آئل نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے ان کو ڈیف فرائے نہیں کرنا شیلو فرائے کریں گے ایک ایک کر کے اس میں کباب کو رکھتے ہیں اور فلیم کو آپ نے بالکل لو فلیم پر رکھنا ہے لو فلیم پر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ کباب اندر سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائیں چھے سے سات منٹ لگیں گے ان کو ایک سائٹ سے فرائے ہونے میں اب میں ان کی سائٹ کو چینج کر لیتی ہوں اور دوسری سائٹ سے بھی میں ان کو چھے سے سات منٹ کے لئے فرائے کر لوں گی یا آپ نے اتنی دے تک ان کو فرائے کرنا ہے بلکل لو فلیم پر جب تک یہ مکمل طور پر کوک ہو جائیں اگر آپ ان کو زیادہ ہائے فلیم پر پکائیں گے تو یہ اوپر سے تو کوک ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے اس لئے ان کو لو فلم پر ہی آپ نے فرائے کرنا ہے اور دیکھیں دونوں سائیڈوں سے یہ زبردست سے گولڈن فرائے ہو چکے ہیں اب میں فلم کو بند کر دوں گی اور ان کو ڈی شوٹ کر لیتی ہوں اور لیجئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سمپل اور ایزی طریقے سے بنے ہوئے مزیدار چکن کباب تیار ہیں آپ ان کو جلدی سے مہمانوں کے لئے یا اپنی فیملی کے لئے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں ان کو پکنے میں لگتا یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اب میری اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں اب میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے یہ سوفٹ ہے دوبانے سے یہ کتنے سوفٹ ہے اور میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اندر سے بھی یہ کتنی اچھی طرح سے سوفٹ اور جوسی ہیں اور مکمل طور پر کوک ہو چکے ہیں آپ اس کو رائتے کے ساتھ کھائیں یا کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ چکن کباب کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میرے یہ بنائے ہوئے چکن کباب کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اپنے فیملی میبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری چکن کباب کی ریسپی کیسی لگی ہے تاکہ میں مزے مزے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دیں